بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیل بسلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو ایک بھائی ویڈیو یا کچھ اس کے مطلق پیچر سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں جدہ میں ایک لڑائی کی ویڈیو سامنی آئی جھگڑا ہوئی کچھ بندوں کا آپس میں تو اس کے مطلق آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس ویڈیو کی شروع میں کلیر کر دوں گا کچھ بھائی بوڑھ رہے تھے کہ میں کچھ پاکستانی ہیں یا یہ پاکستانی ہیں یا پاکستانی کے جھگڑا ہوئے تو ایسی بات بالکل نہیں ہے جی کوئی پاکستانی نہیں تھا ہی میں ٹھیک ہے یہ کلیر ہو چکا ہے اچھا آپ اب بھی سوچ رہے ہوگا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کیوں یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ جھگڑا ہوئا کسی جدہ کسی محلے بغیرہ میں ہوگا وہ ختم ہو گیا ان لوگ انہیں پکڑ لیا خلاص بس ابھی یہ ویڈیو دکھانے کا کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی یہ ویڈیو دکھانے کا صرف اور صرف میرا مقصد بھائی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت اچھا ان دو افراد نے پبلک پلیس کے اوپر آپ سمیں جھگڑا کیا پہلے تو آپ یہاں پر ان کے مطلق پکچر دیکھتے ہیں میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں میں جھگڑا ہوا ہے دو کے درمیان ان کو گرفتار کر لیا دو بندوں گرفتاری کے متعلق ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لگائی ہے تو پھر بات میں سوشل میڈیا کے اوپر جب لگائی ہے اس ٹیم سعودی مرور وغیرہ نے سعودی دوریات میں کاروائی کی ہے تو ان دونوں کو ڈھونڈ لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیو شیئر کرنے کا پبلک پلیس کے اوپر خاص کر کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہے وہاں پر دوریاتیاں مرور وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی کوئی بھی آپ غلط حرکت کر رہے ہیں کوئی شرارت کر رہے ہیں کسی کو چھیڑ رہے ہیں کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو آپ کی تصویر کسی سعودی نے کسی اور بندے نے بھی بنا لی یا اس نے آپ بھی پکچر لے لی تو وہ بھائی پھر آپ جب وائرل ہوگی وہ سعودی مرور وغیرہ کو ٹیک کر سکتا ہے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے کیوں آپ کوئی بھی کسی قسم کی غلط حرکت کرتے ہوگے اگر غلط حرکت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو برہر ایسے ہنسی مزاق سے ایسی لڑائی جگڑے والی ویڈیو سے ایسی پبلک پلیس کے اوپر خاص کار کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے بھائی سوچ لیں